بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسمینا کے دسترحان میں آپ سب کو خوش شام دے میں نور بھائیو آر بے بنا رہی ہوں آم کا اچار یہ آم ہے میرے پاس یہ تین کلو آم ہے یہ دیکھیں یہ میں نے دھوکے کٹوالی ہے اس کے علاوہ جو میں سمسالی لیت کر رہی ہوں وہ ہے یہ نمک ہے میں نے چمچ کے حساب سے اس طفح آپ کو دکھانے کے لیے بنائے یہ چمچ ہے یہ چمچ ہے یہ چھے چمچ نمک ہے یہ پانچ چمچوں ہیں اور چار چمچ جو ہیں یہ میتھرے ہیں یا میتھی دانا یہ آئل ہے آئل سمجھ لیں ایک کپ ہے یہ چار چمچ ہے یہ چلی بلک سے دو چمچ رائی ہے دو چمچ ہے یہ پیپری کپ ہو رہا ہے یعنی کہ جو سرح مرک چوتی ہے دے گی میرے یہ چار چمچ ہلدی ہے اور ایک چمچ کلونجی ہے تو یہ جو سونپ اور میتھرے ہیں ان کو میں دردرہ سے پیس لوں گی کچھا ہی پیس لوں گی تو اس کے بعد میں چار بنانا شروع کرتی ہوں یہ دیکھیں ایسے کچھ ثابت ہے کچھ جو ہیں بلکل پوڑر فور میں نہیں چاہیے تو میں ان کو اس برطل میں انکال لیتی ہوں ساری مسالے میں ڈالتی جاؤں گی اس میں میٹھری میں زیادہ ڈالتی ہوں نمک بھی زیادہ ڈالتی ہوں حلدی بھی یہ سپری کا پوڑر یہ تقریبہ رنگ کے لیے ہی ہوتا ہے اور یہ نمک نمک اس میں کافی سار آ جاتا ہے کیونکہ پھر سال بار چار دو سال تک خراب نہیں ہوتا میں ان کو پہلے مکس کر لیتی ہوں مکس ہو گیا ہے میں اس میں سرسون کا تیل ڈال دیکھیں سارا نہیں ڈالوں گی جتنی میٹھے ضرورت ہے اسے ساب سے ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکس کر لیتی ہوں میں مکس کر لیتی ہوں یہ عام جو ہے ان میں سے یہ جو گھٹلیاں نکلی ہیں جو وائٹ والی اندر والی گھٹلیاں ہوتی ہیں ان کو میں نے نکال کے ساف کر کے لکھ لیا ہے ان کو میں دو تین دن دوپ میں رکھوں گی بہت اچھی ترک کر لکھوں گی شڑک ہو جائیں گی سوپ نہیں گی پھر میں ان کا پاوڑر بنا لوں گی اور یہ پاوڑر جو گھٹلانے کے کام آتا ہے اور آگے آر یہ بہ کرید تو انشاءاللہ یہ بڑا کام آنے والا ہے اب یہ جو مسالہ ہے اس میں آئیل ڈال کے میں نے اس کا موین بنا لیا ہے اب میں اس میں آم ڈال کے اتنے تھوڑے تھوڑے اچھی طرح میں ان کو مسالہ دیں گے یہ مسائلے میں اس طرح میں اچھی طرح مکس کر دے گی مسل مسل کے تاکہ اچھی طرح ان میں مسائلہ لگ دے جو آم کے ان کی یہ میرے پاس ڈبا ہے یہ پیچھلے سال بھی میں نے اسی میں اچار ڈالا تھا تو اس کو میں نے دو کر اچھی طرح سکھا لیا تو دو تین دین ہو گئے ہیں وارش ہو رہی ہے دھوپنی نکرتی بھی ہے تو تھوڑی سی تو اس کو میں دھوپنی نہیں سکھاس کی تو اس لئے چولا جلا کے میں اس کو تھوڑا سا انٹا کر کے آٹھ میں پکڑ کے اس کو سنیک لگو آ رہی ہے تو میں یہ جو کیسے میں اس میں ساتھ ہی ڈالتی جاؤ گی یہ اس طرح سارا کر میں اسی طرح ہی بنا کے ڈالتی ہو یہ میری دادی کا نانی کا امی کا یہ ان کا طریقہ ہے بنانے کا اور یہ بہت موصر طریق ہے بہت زبردست بانتا ہے چار اس طرح تو آپ اس طرح ضرور بنائیے گا دیکھیں ماشاءاللہ تو احمدلہ سارا چار میں نے مسل مسل کے لبے میں ڈال دی ہے یہ لیے میں اس کو نیچے رکھ دوں گی ایسے ہی ساملی تو آتے جاتے میں اس کو ہلاتی رہوں گی تو پھر دو تین دن کے بعد میں اس میں آئل ڈال دوں گی اور سارا بھر دوں گی آئے سے فل تو پھر پورا سال ماشاءاللہ ہم اس کو استعمال کر کے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں پراتوں کے ساتھ چاور بغیرہ پکیں تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کھاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ ضرور بنائیے گا بھائیے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پیس کر لیے کریں اوکے لیے اس کے ساتھ ہی میں اجازت آتی ہوں اللہ حافظ